پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باک تو می چینل میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیلت سے ہوں گی اور اپنے اپنے گھر میں خوش شارعہ بات آمین سو مامین میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ یہاں پہ آپ کے ساتھ جھٹ پر سے شیئر کرنے لگی ہوں آثنتک ریسپی جی میٹ کی اور یہاں پہ جی میں نے لیا ہے ایک کپ آئل اس میں ڈالا جی پیاز دو میٹیم سائز کے پیاز لیاں میں نے اور ان کو جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کر لیں پھر ان کو نکال لیں گے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت مزے کی یہ ریسپی ہے ساتھ ہی پھر آپ نے اپنا گوشت لیا اس کو تھوڑا سا بھون لیں ساتھ ہی دالوں گی میں جی ادھرکو لسن کی پیسٹ ایک جو ہے ٹیبل سپون بھر کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سی لائچی لیے اس کے بعد موٹی لائچی لیے اور اگدار ٹھینی کا چھوٹا سا ٹکرا اور یہاں پہ لیے تین ٹیماترون کو ایڈ کر دیا اور اوپر سے پھر اس کو پہلے تھوڑا سا بھون لیا تھا پھر بیچ پہ میں نے ایڈ کیا جی نمک لال میرچو کا پاوڈر سوکہ دھنیا کالی میرچیں اور زیڑا پاوڈر اور پھر اس کو اچھے سے بھون لیں جب تک کہ آپ کو مطلب جو ہے مسالہ جو ہے دانے دار سا نہیں ہو جاتا اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے یہ ڈیش اور آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ہی بہت مزی کے بنی یہاں پھر میں نے ایڈ کیا تھوڑا سا پانی اور آپ کو بتاتی چلوں کہ مسالے آپ اپنے مرزی سے ایڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ چونکہ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں تو میں نے ذرا زیادہ ایڈ کیا تو آپ اپنے مرزی مطابق بیچ میں مسالے اپنے ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کو ہلا لیں اور یعنی کے گلنے کے لئے اس کو رکھتے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے یہاں پہ پانی تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے پانی جو وہ کم لگ رہا تھا ساتھ ہی پھر میں نے دہی ایڈ کر دیا ایک کپ دہی ڈالیں گے آپ اور اس کو کر لیں اچھی طرح سے مکس اور آپ کو بتاتی چلوں بہت مزے کا جی ماشاءاللہ بنا یہ سالن اور بہت تاریفیں ملی اور یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ پہ دوسرے کام بھی چل رہے تھے یہاں پہ میں نے اپنے مسالے کی تھالی جو ہے وہ بھری ہے اور جو جانا چاہتے ہوں گے یہ تھالی جو ہے مجھے گفت ملی ہوئی ہے اپنے ہسپن کے ایک پرنٹ سے یہ تھالی انڈیا سے آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی وا جی وا اور اتنی دیر میں جی ہمارا سالن مزید اپنے تیاری کے جانب جا رہا تھا اور یہاں پہ پھر میں نے لیے جی پیاز ان کو کر لیں گے گرائنڈ اور یہ ایڈ کر دیں گے بیچ میں اور پھر لاس میں میں نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں جی انڈ میں اٹ کیا جی میں نے گرم مسالہ آپ اوپر اس کے ڈال سکتے ہیں فریش دھنیا کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے اس لیے پہ میں نے دھنیا اوپنی سپرنکل کیا وانا بہت اچھا لگتا ہے دھنیا بھی اوپر ڈالا ہوا ہو تو اور یقین مانیے کہ بہت ٹیسٹی بنا اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو پھر ساتھ آپ کو پتہ کڑائی ہو تو پھر ساتھ میں جو ہے یعنی کہ کورما ہو تو اس کے ساتھ نان جو ہے ہوم میٹ تو کیا ہی بات ہے پھر میں نے یہاں پہ کافی تفا میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکیوں نان کی ریسپی اور یہاں پہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار سے میں نے بیک کی اوون میں نان اور ٹیمپریچر آپ رکھیں گے فل یعنی کہ میرا ٹو سیونٹی فائیب ہے جو میرے اوون کا تو وہ میں نے رکھا اور یہ دیکھیں جی بہت مزے کے نان بنے اور سالن بھی بہت مزے کا بنائے ان کے کورما اور دیکھیں جی موہ میں آ رہا ہے نا پانی لائک کیجئے گا چھوٹی سی ویڈیو کو پیار دیجئے گا دھیر سارا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ